ہاں دعا گئے آپ لوگ دیویر سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بودھ کے گوچر کے بارے میں کرکراسی والے بیکتی کے لیے بودھ کا جو یہ گوچر ہونے جا رہا ہے 9 اپریل سے لے کر کے 10 مائی کے بیچ میں آپ کے اوپر میں کیا پرباب ہوگا آپ کو کتنا اچھا کتنا برا ریجلٹ ملے گا اسی وسائے پر آج کے اس ویڈیو میں ہماری چرچہ ہونے جا رہی ہے کہ آپ کے لیے یہ کتنا بہترین ہوگا یا کتنا خراب ہوگا آپ سب کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ 9 اپریل 2024 کو بدھ دیوتا مین راسی میں گوچر کرنے جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہوں گے جو جوتیس سے تھوڑے سے بھی انٹریشٹ رکھتے ہوں گے جن کو جوتیس کا تھوڑا سا بھی گیان ہوگا وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ بدھ دیب جو ہیں سو مین راسی میں نیچ کے ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس بھاو میں مین راسی میں ان کا فل اچھا نہیں ہوتا تو بدھ دیب بڑا توفان لانے والے ہیں اس سمعے میں بڑا تواہی مچانے والے ہیں وہ ایک کے بعد ایک پریسانی دینے کا پریاس کریں گے آپ کو آئیے آج کے اس ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں اور میں آپ کو بتانے کا پریاس کرتا ہوں کہ کیا کیا تواہی مچائیں گے کیا کیا تفان مچائیں گے ہلو نمسکار اداب سلام سستوی ایک آل گیم جو گستے کا ایک روحال ہے کینا چھی یہاں سب کئی سروانی ہاوڑ یو کیسے ہیں آپ لوگ کیمو ناچو منک کم کم ہاگنی حکوم کیمتی اچھنٹی کی خبور نمستو بھیان رادے رادے بدھ کا آپ کے کنگلی کے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ایک گیارہ بارہ نبم بھاو میں پرویس ہوگا کرکراسی والوں کرکراسی والوں بدھ کا نبم بھاو میں پرویس سب سے پہلے یہ درس آتا ہے کہ کرکراسی والے جاتک کو نو اپریل سے لے کر کے دس مئی کے بیچ میں بھاگے بھروں سے سونے کا یہ سمیہ نہیں ہے یہ وہ سمیہ نہیں ہے جو سو رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے یہ وہ سمیہ نہیں ہے دیوی اور سجنوں یہ وہ سمیہ ہے جب یہ سمجھنا ہے کہ کرم پردھان بسو کری راکھا جو جس کرہی سو تسیفل چاکھا یہ وہ سمیہ یہ کرم کرنے کا سمیہ ہے یہ سوتے ہوئے آگے بڑھنے کا سمیہ نہیں ہے اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا اس میں آپ کو جوجھنا پڑے گا اس میں آپ کو لرنا پڑے گا اس میں آپ کو ٹکرانا پڑے گا اپنے کلیجے کی طاقت کو کرم سے جورنا پڑے گا جس کے واجووں میں ہوگا دم اس کے سپنے کو پورا کر دیں گے ہم آپ کے واجو میں اگر دم ہے آپ کے اندر اگر چھمتا ہے پوٹینسی ہے پوٹینسیل ہے تو آپ نشط طور پر میں بدھ سے ٹکڑا کر کے اپنے سپنوں کو پورا کر لیں گے بھاگے بھرو سے جینے کا یہ سمیہ نہیں ہے آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ یہ جو سمیہ ہے دیوی اور سجنوں آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ بدھ نیچ کا نبم بھاو میں ہے تو نیچ کا وقتی اگر آپ کو اچھا کام نہیں کرنے دیتا تو نیچ کا جو گرہ ہے وہ کیسے آپ کو دھرم کے پت پر چلنے دے گا تو بدھ سب سے پہلے نبم بھاو میں بیٹھ کر کے آپ کے دھرم کے پت پر میں دھرم کے مارگ میں رکابت اتپن نہ کرے گا اس کی یہ کوسس رہے گی کہ کیسے بھی کر کے آپ کا دھرم کا کام پورا نہ ہو پائیں آپ دھرم کے مارگ پر نہ چل پائیں یہ کوسس رہے گی اس کی دھرم کے راستے سے ہٹانے کا پریاس کرے گا نبم بھاو میں بیٹھا ہوا یہ بدھ آپ کو مندر جانے سے ترثیاترہ وغیرہ کرے ایسے کچھ دھرمیں کارج کرنے سے روکنے کا پریاس کرے گا نو پریز سے لے کر کے دس مئی کے بیچ میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ نبم بھاو آپ کے یس کا ہوتا ہے تو یس میں بھی کمی کیسے آئے گی یس کیسے آپ کا اچھا نہیں ہوگا یس میں کیسے بردھی نہیں ہوگی اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا پریاس کرے گا بدھ آپ کے مارگ میں روڑا اتھپن کرنے کی کوشش کرے گا کرک رسی بالوں کے لئے کونڈلی کے نبم بھاو میں بدھ کا بیٹھنا سالہ سالی سے بھی کچھ ٹینسن تناب کے یوگ بنا دے گا سسوال سے بھی استدی بہت اچھی نہیں رہے گی سنت ماتما رسی منی برامبان آچارج ایسے جو بھی لوگ جو دھرم دھوج رکشک ہیں دھرم کے پت پر چلنے والے لوگ ہیں جن سے آپ کو آسیرواد مل سکتا ہے بدھ وہاں بھی بریک کرنے کی آپ کو کوشش کرے گا یہاں سے بدھ کی سپتم درشتی پڑے گی کونڈلی کے تیسری تیسرے بھاو پر اور جب تیسرے بھاو پر میں سپتم درشتی پڑے گی تو اس کا عارت یہ ہوا کہ آپ کو اپنے سے جو چھوٹے بھائی بہن ہے آپ کا جو چھوٹا بھائی بہن ہے آپ سے جو چھوٹا ہے ان سے لاو لینا چاہتے ہیں تو رک جائیں کیونکہ نو پرین سے دس مئی کے بیچ میں یہ بدھ ان کے من میں آپ کے لیے بری بیچار ڈالنے کا پریاس کرے گا ان کے من میں آپ کے لیے نیٹی باتوں کو بھرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بچنے کا پریاس کرے گا آپ انبھاپ کریں گے کہ آپ کے خود کے پراکرم میں بھی بدھ کے قارن کچھ کمی کا احساس ہو رہا ہے جو پوٹینسی چاہیے جو ارجہ چاہیے جو کارج کرنے کی چھمتا چاہیے جو طاقت چاہیے جو ایک وہ جوس چاہیے اتصاہ چاہیے اس میں یہ بدھ جو ہے کمی لانے کا پریاس کرے گا آپ کے جوس کے آپ کے اتصاہ کو کم کرنے کی کوشش کرے گا یعنی کی پراکرم میں کمی کا یوگ بنائے گا دیوی اور سجنو یہ تیسرا بھاو جو ہے سو آپ کے دہری کا ہوتا ہے پیسنس لیول کا ہوتا ہے تو آپ کے پیسنس لیول کو بھی توڑنے کی کوشش کرے گا دہری کو کمجور کرنے کا پریاس کرے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ کنڈلی کے تیسرے بھاو پر میں دریشتی ماتا کے لیے تھوڑا سا بپرید ہے تو ماں کی سرکشہ پر بھی سے دھیان دیں کیونکہ ماں کو مرتطل کشٹ کے بھی کچھ یوگ ہے ماتا کو کچھ پریسانی ہو سکتی ہے گپت سطرو چھپا ہوا دشمن کوشش کرے گا اس کا یہ پریاس رہے گا کہ کیسے بھی کر کے کسی بھی پرکار سے آپ کو ڈیمیج کیا جائے آپ کو پریسان کیا جائے دیوی اور سرجنو کنڈلی کے تیسرے بھاو پر میں دریشتی یہ درس آتا ہے کہ آپ کو گلے سے سمبندیت ناک سے سمبندیت کان سے سمبندیت سوسننگ سے سمبندیت کسی بھی پرکار کی پریسانی جو ہے سو آپ کو پریسان کرے ایسی کوشش رہے گی جو بارہ میں بھاو کا مالک ہے تو آپ یہ انبھم کریں گے کہ دھن کا بھی کچھ نقصان نو آپ پریان سے دس مائی کے بیچ میں بدھ کروانے کا پریاس کرے گا کس پرکار سے دھن کا نقصان ہو کس پرکار سے کچھ پیسہ آپ دیکھیں گے کہ ہسپیٹل بغیرہ میں بھی جاتا ہوا نجر آئے گا پیسہ اور آپ کو بتا دوں کہ کسی کو اگر آپ پیسہ دینا چاہتے ہو تو اس سمیم میں نہ دیں تو آپ کے لئے زیادہ بڑھیاں رہے گا کیونکہ پیسہ تو لینے وقت بابو بھائی آ کر کے لوگ لے لیں گے لیکن جب آپ کو لوٹا کر کے لینے کی باری آئے گی اس وقت آپ کو نانی یاد آ جائے گی بڑا پریسان کریں گے یہ لوگ آپ کے لئے ہوئے پیسے واپس کرنے میں تو اس سمیم کسی کو پیسہ بغیرہ نہ دیں تو زیادہ بڑھیاں ہیں بارہ میں بھاو میں جو ہے یہ بدھ بدھ مالک ہے بارہ میں بھاو کا تو اس سمیم میں آپ کو کچھ ہسپیٹل میں پیسے جا سکتے ہیں دوائی وغیرہ میں جا سکتے ہیں جو لوگ بیدیس سے جڑے ہوئے ہیں جن کا کام دھندہ بیدیس سے جڑا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی اچھا خاصا لاو ملنے کے یوگ ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن جو لوگ اپنے دھرم دھرتی پر میں ہیں اپنے ہی گاؤں سہر میں ہیں ان کو اتنا زیادہ لاو اس سمیم میں ملتا ہوا نجر جو ہے سو نہیں آ رہا ہے بدھ اس کنڈلی میں جو مالک ہے سو تین چار پانچے تیسرے بھاو کا بھی ہے تو آپ کو بتا ہی دیا کہ پراکرم میں کمی کا یوگ بنائے گا تو بدھ کا کچھ اس پرکار سے نیگٹی پر بھاو جو ہے سو آپ کے لئے رہے گا آپ کو سمحلنے کی جرورت ہے آپ کو سمحل کر کے رہنے کی جرورت ہے اور چاہتے ہیں وہ دیں گے آپ کے من میں یہ سن سے ات پر نہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سمیم میں ایک گرہ اچھا اور ایک گرہ براری جل کیسے دے سکتا ہے آخیرت ہے اس کا یہ آپ سمجھو کہ ایک ہی سمیم میں آپ کچھ دیر پہلے جو ہے تو کچھ پیسے گوا سکتے ہو اور کچھ دیر بعد آپ کچھ پیسے پھر کما بھی سکتے ہو ایک ہی سمیم میں کچھ دیر پہلے آپ دکھی ہو سکتے ہو پھر کچھ سمیم بعد آپ سکھی ہو سکتے ہو ایسا ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے کچھ گرہ آپ کے مطر ہیں تو کچھ گرہ آپ کے ستروں ہیں بدھ اسمیم میں آپ کے کنلے میں ستروں کا مہمی کا نبھا رہا ہے تو نو اپریل سے دس مہی کے بیچ میں یہ بدھ جو ہے تو آپ کو پریسان کرنے کا پریاس نشیط طور پر میں کرے گا تو آپ کو اس سے سمحل کر کے رہنے کی ضرورت امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سی ویڈیو نشیط طور پر پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ایک بار پھر سے آپ سکھیں گا بہت بہت دھنی بہت تینکیو تینکیو شوما جہند بند ماترم بولیے رات ہے رات ہے